امان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی امان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی امان والوں میں شامل ہیں یعنی امان قبول کرنے والوں میں تعویل خاص میں تو صحابہ ہیں اور پھر قیامت تک جو لوگ بھی امان قبول کریں گے کہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبر کے ایمان کے ساتھ کی ہے سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں یہ بڑی باریک بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے کہ جب ان پر فریستہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پر استقامت ملتی ہے کہ یہ فریستہ ہی آیا ہے کوئی شیطان نہیں میری طرف آیا یہ جو دل کا پختہ ہونا ہے ایمان کے اوپر کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب نبی الاسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لے کر آئے اسی کو کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر اور اہل ایمان بھی اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے تمام فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر تو عقید توحید اور رسالت اس میں کور ہو گیا آخرت کا ذکر تو بعد میں آ جائے گا فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کٹیگری میں ہی فال کرتا ہے فرشتوں کو اللہ نہیں پیدا کیا اور پہ امروپہ ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں بڑی تین کٹیگریز وہی ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ایمان سب پہ برابر کا ہے یہ جو سورة البکرہ میں آیات آئی تھی نا تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعَدْهُمْ عَلَىٰ بَعَدْ تو اس میں میں نے عقیدہ تفضیل بین الرسول اور تفریق بین الرسول کے اوپر ڈیٹیل سے گفتو کی تھی کہ رسول ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں یہ عقیدہ بلکل درست ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی رسول کی تنقیص نہیں ہو سکتی اور تفریق تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں جس طرح کہ جوز نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا بنی اسرائیل کے باقی سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہیں کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا وہ بھی کافر ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور اہل ایمان کی نشانییں وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی اور وہ یہودی کیا کہتے تھے سَمِعْنَا وَأَسَيْنَا سُنَا وَنَا فرمانی کی نعوذ باللہ وَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُسِيرِ اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے یہ لوٹ کر تیری طرف جانا ہے عقیدہ آخرت آگیا تو تجدید ایمان ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سارے بنیادی عقائد ان آیات کے اندر کور ہیں